پاکستان بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے دو چیزیں بہت گلیرنگ ہیں پاکستان کی سوفرنٹی کا question ہے یہاں پہ سوفرنٹی آپ کہتے ہیں یہ نا پیسہ آ رہا ہے سوفرنٹی کیا ہے پوکے ننگیاں چھڑو دوسرا دوسرا یہ ہے کہ جرنیلوں کی سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دو سپر پاورز کو لڑا کے وہ یہ وہ بلے والا کردار ہے وہ ایک چیز کٹے یہ بسکلی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کے جو ہے مال بناتے آئے ہیں نا سر آپ کی history ہے جب سے آپ وادر تو چائنہ دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں یار کیسے دیں گے یہ وادر کہاں مانے گا سر یہ آپس میں جب چائنہ اور امریکہ پہ آپ بات چھوڑ لیں گے وہ آپس میں ملک کا بٹوارہ کر لیں گے کیونکہ گلگت ملکستان بھی on table ہے کشمیر بھی on table ہے یہاں پہ اور پشتونستان کا نقشہ نے پہلے نکالا ہوا ہے پشتونستان کو کہیں کہ یہ تو ٹوٹے ہمیں دے دونا سائٹ پہ چھوڑو باقی تم لوگ کر لو لوکل لیڈرسپ سے وہ بات مکالیں پہلے سے اور جرنیل وہ کیا ہے بلینز بلینز اٹھا کے اپنے چلا جائیں پچھے پنجاب بچے کا ٹوٹل افسند کا ٹوٹا جو بچے جو دوبارہ گون پھر کے پاکستان توڑنے کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر بات آ جاتی ہے سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیس کو پھولو کر لیجئے گا دوستو پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا 1947 سے لے کر آج ترکیس طرح سے بیک کے بلبوتے پر پلتا ہوا ہے لیکن اب پاکستانیوں کو ملنا بلکل پوری طرح سے بند ہو چکی ہے تو دیرے دیرے اب پاکستان کو بیچنا پچھلے کچھ سالوں سے شروع کر چکے ہیں اب پاکستان پی آئیے کو بھی بیچ رہا ہے اور پی آئیے کو کوئی خریدار نہیں ملنا پاکستان کے ائرپورٹ پچھلے کچھ سالوں سے پہلے گروی پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان یہاں تک ہی آئی وے اور پرک کو بھی گروی رکھ چکا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سگر میل سٹیل میل سب کا پاکستان میں بیڑا گرک ہو چکا ہے تو دوستو اب پہلے تو گوہدر کو چائنیز کو پاکستان نے بیچا تھا لیکن اب گوہدر میں جو پاکستان میں اب سعودی کے کچھ لوگ آئے تھے ان کے سامنے دوستو گوہدر کا ایک کافی بڑا حصہ سعودی کو بیچنے جا رہے ہیں اور وہاں پر دوستو سعودی کے کوئی بھی لوگ آئیں گے بینا بیچا کے انٹری کریں گے تو دوستو وہاں سے اب پاکستانیوں کو ایک بار پھر سے دفع کیا جائے گا اور پاکستانی جرنیل اپنی اپنی جیوے بڑھیں گے اور دوستو پاکستانی عام جنتا ہے یا اسی طرح بلویلاتی رہے گی اور پاکستان کے جرنیل آپ پہلے بھی دیکھتے ہوں گے کس طرح سے جس کسی کے ہاتھ میں ستہ لگی ہے وہ اپنی جیوے بڑھتا ہے اور پاکستان سے فرار ہو جاتا ہے یہی کام میں ایک بار پھر سے آسی مونیر کر رہا ہے اور کس طرح سے پاکستان کے دو پیکس آرمی میں نے دیکھے کہ اس سارے منصوبے کی جم کر پول کھولی ہے تو دوستو اب آگے آنے والے سمیں پاکستان دیر دیرے کر کے اسی طرح بکے گا اور جو بچے گا وہاں پنجاب اس میں پاکستانی بلویلاتے رہیں گے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کو بلڈ اپ کیا تو لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا اتنی خطرمار بات ہے اور صرف ایک میں کانٹیکس دینے چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان کو بیچنے کی تیاری ہے آسم منیر صاحب کے ہاتھوں تو کیا ہے خبر آپ نے پاس جی جی سر خبر میرے پاس بالکل ہے اور میں نے بھی دیکھا تھا کئی اور دوسرے بھی لوگر پاکستان میں بڑے جو سینئر ہیں وہ بھی ان سب بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے وزیٹ کے اوپر کہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا اس میں ڈیفنس کے لوگ بھی تھے اس میں فورنڈ منسٹری بھی تھے خبر اندر کی کوئی نہیں دے رہا کہ جی مانگ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہے ہیں تو وہ پھر پتا یہ چلا کہ جناب سعودی والے ایک دو جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ جی سعودی ڈیفائنڈری پاکستان تو وہ لوگوں نے کہا جو آئل ریفائنڈری ہوگی اب ٹھیک ہے کئی جگہ ہو چکتی ہے اس پر کہے کبر یہ نکلی جناب جی سعودیز وانٹر ریفائنڈری ان پاکستان ان گوادر اب گوادر کی سنسیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے چائنہ کے حوالے سے ایران کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے باکستان حوالوں سے اور وہاں پہ وہ لگانا لگانا چاہتے ہیں ریفائنڈری وہ ایکچولی وہ ریفائنڈری ایسے ہی ہوگی دو نمبر کوئی پرانی اٹھا کے لانکے لگا دیں گے اور دے وانٹ از فری زون ویزا فری زون ویزا جس میں کوئی آنا جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو آلموس لائک فری پورٹ فری پورٹ بھی وہ ان کو گوازر میں ساتھ ہی مل جائے گا کہ جو بھی ان کا کچھ آئے وہاں سے جائے جو بھی بندہ آئے جائے کوئی پاکستان کا کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ اس نام پہ اب اپنے ایکسپرٹ لائیں گے اب ان کے ریفائنڈری کے ایکسپرٹ سرودیز ہوں گے جسے بھی ہوں گے بیسکلی امریکنز ہوں گے اس میں انڈرکور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہوں گے جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پراببلی ہم اگر کوئی چیک نہیں ہوگا تو we don't know کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسرائیلیز بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے خود جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ کہ فوج کے اندر بھی اس پہ بہت ریزرویشنز ہے کہ جی یہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا اگر کرے تو جی سر بھولیے بھولیے جی اچھا تو یہ مطلب ہے کہ فوج کے اندر بھی ہے اور ابھی تک ایک اور پوائنٹ جو میں کسی شو پہ بات کریں گے اور اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی آسم منیر ابھی تک فوج میں اپنے پسند کے لوگوں کو کیا ہر جگہ پہ جہاں بچاتے ہیں بٹھا چکے ہیں یا بٹھا سکے ہیں یا نہیں یا کیا ان سے مسئلہ کیا تو یہ اگر ان کو دی جاتی ہے فری ویزا اور فری پورٹ کے طرح تو یہ تو ایک پاکستان کو ڈریکٹی آپ ایران اسرائیل اور اس وار کا سینٹر وار زون بنا دیں گے اور چائنہ پھر اس پہ ابجیکشنز بھی آ رہے ہیں کہ چائنہ کہتا ہے ہم تو پچاس ساٹھ ستر بلین روپے یہاں لگا چکے ہیں اور آپ ہمارے سر پر لاکھے ان کو بٹھا رہے ہیں ایران والے بلکل ڈریکٹی آپ سے ایک طرح سے لڑ پڑیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کور میں کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو مجھے اس نام سے اس پروجیک میں دو چار بلین مل جائے اور دو چار میں اپنا کیش مل جائے مجھے اور میں اپنا یہ ٹائم گزار لوں اور اپنے بندوں کو میں فیڈ کر لوں تو میں پھر آپ کو ہر چیز جو آپ کہتے ہیں میں ڈیلیور کر دوں گا اور اس میں میں پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی روک لوں گا اور کنٹرول کر لوں گا اور باقی سب کچھ بھی میں کر لوں گا تو یہ ان کا ایکچول پلان یہ ہے اب اس میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کی طریقے کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے میں جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا حصہ گوادر جس پہ آپ نے اس چائنیز کا بیس کر کے چائنہ پاکستان ایک نومک کوریڈور بنا کے ان کے پچاس ساتھ بلین ڈالر کمٹ کروا کے لگوا چکے ہیں وہ آپ سعودیہ کو آپ پورا دینا چاہتے ہیں کہ سعودی آئیں گے وہاں پہ ان کا سعودیہ کا حصہ بن جائے گا ملک اس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا پاکستانی وہاں پہ جہا بھی نہیں سکیں گے پاکستانی کے اندر گز بھی نہیں سکیں گے مطلب سیکیورٹی بھی سعودیہ کی اپنی ہوگی سعودیہ ٹیک آور کر لے گا اس جگہ کو سوورنیٹی پاکستان کی ایکس ٹیک آ جائے گی اور وہ پورا سمجھے کہ جس طرح امان کے پاس پہلے گوادر تھا اور ان سے آپ نے پریدا تھا یہ اب سعودیہ کے پاس چلا جائے گا گوادر جو کہ یو ای ای گوادر کو کمپیٹیشن دیکھتا ہے تو ان کا بڑے عرصے سے ایک طریقہ راہ آیا کہ جن کو رکھنا ہے لیکن مجھے بات جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ گوادر آپ کے ہاتھ سے جو ایری ہے وہ پورا علاقہ چلا جائے گا اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے چائنا بھی آپ سے لڑے گا ایران بھی لڑے گا کیونکہ سعودی ازگر امریکنز کو لے کے آئیں گے تو آپ کی سوورنیٹی جو ہے اس کا سودا آپ کی ملک کی خودمختاری کا یہ سودا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا میں صحیح سمجھا ہوں سر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اس میں صرف ایک یہ کہ وہ ایک ٹکڑا گوادر کا چاہتے ہیں چائنا تو ظاہر ہے اور سارا کو جو ڈیولیپنٹ انہوں نے کی ہے جو پیسے لگائیں وہ تو الڈی ہے وہ رہے گا اور وہ بھی چلانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ساتھ میں حصہ دے دیا جائے جو کہ ہماری ساورنٹی ہو سعودی عرب کا حصہ سعودی عربی ہو وہ یہ دونوں جب وہاں موجود ہوں تو پھر یہ کام چلنے والا نہیں ہے اور پاکستان کی ساورنٹی پھر کہا جائے گی اور تو وہ اور ان کے آہ کور میں آپ کو کیا بتایا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اور پورا ریجن جو ہے نا وہاں پہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ امریکن آہ ٹیکنیشنز آ رہے ہیں اس میں امریکن سولجرز بھی ہو سکتے ہیں امریکن کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو جن کو وہ بلانا چاہے سعودی عرب کا ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ ان کے ساتھ ریلیشنز کو آپ نے اس طرح کی اجازت نہیں دی تو آپ اگر یہ سب سے بڑا ابجیکشن ہے ابجیکشن سب سے بڑا یہ ہی بنتا ہے کہ ہمارا تو ایک ورکر بھی بغیر ویزا کے نہیں آتا آپ کے ہیں اور آپ پورا کا پورا ویزا فری اگر آپ ان کو ایک دینے آہ اور وہاں پہ جو بھی آئے اور جائے اور ہمارے اوپر بھی نظر رکھے اور وہاں وہ اپنا اندر بیس بنا کے پورے علاقے کی مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں پورے علاقے کی کوئی سرویلنس کرتے رہے ہیں اور جو بھی کچھ کرتے رہے ہیں تو ہم تو وار زون کا پڑے ایک سینٹر بھاب بن جائے گا اور کیا نا اس میں کہاں بیس پہ فٹ ہوگا بڑا ہے یہ خطرناک یہ ایک گیم ہے اور اس میں پہنچ کے اندر بھی بڑی ریزرویشنز ہیں اس پہ یہ بھی آپ نوٹ کرنے ذرا اچھا بہت زور دست ہے سر میرے جواب بول رہے تھے میرے مائنڈ پلان نہیں ہے یہ امریکن پلان ہے انہوں نے سعودیز کو ایز ای ٹروجن استعمال کیا ہے کہ آپ پیسے بھی لگائیں ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے آپ یہ حصہ خرید لیں سوورینٹی جس طرح آپ نے اور عادل نے کہا اور یہ ایکچلی امریکن پلان ہے ٹو سٹاپ چائنہ نمبر ور دوسرا سوال جو میرے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سعودی انویسمنٹ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے بیکاوز ان کے اپنے ریزرف شرنک ہو گئے آدھے ہو گئے آٹھ سو بلین سے چار سو تیس بلین پہ آگئے کیش ریزرف ان کے پاس صرف پندرہ بلین ہے انہوں نے ابھی سولہ بلین ڈالر ادھار لیا کوئیت سے تو ان کو ضرورت ہے انویسمنٹ کرنے کہ چونکہ وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے چونکہ ان کو پتا ہے کہ چائنیز کے خلاف بھی اٹیک ہوتے ہیں ٹیرریسٹ ہوتے ہیں ابھی وہ جپانیوں کے خلاف کا لوا انہوں نے کہا یہ ایک جگہ خرید لو ادھر اپنی انڈسٹری بھی لگاؤ یہ صرف ریفائنڈری نہیں ہوگی اگر یہ ہو گیا نا میں میں this is not going to stop at the refinery وہ اگری کلچر بھی چلے گا وہ اس کے ساتھ اور بھی کاروائییں ہوں گی اس کے اندر ریزیڈنچل بھی ہوگا ٹوریزم بھی ہوگا شرابی کباب ہوگا یہ دوسرا ہے it is going to be a much bigger project اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سر سر یہ سعودیوں نے نا بالکل cut and paste کیا ہے جو UAE نے ایجپٹ کے ساتھ کیا ہے یہ سر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو کہتی ہے راسل حکمہ یہ ایجپٹ میں ہے یہ ایجپٹ میں یہ چھوٹا سا خطہ UAE نے خرید لیا ہے تقریبا اور exactly اس کے وہ ہی contours ہیں جو شاہد صاحب آپ نے بتائے ہیں کہ وہ independent ہوگا ریزارٹ ہوگا ویزا فری ہوگا ایجپشنز کی جانے کی ریسٹرکشن ہوگی اس کے اندر اگریکلچر ہوگا ریزیڈنچل ہوگا ٹوریزم ہوگا بزنس ہوگا یہ یہ آپ کو بتا تو یہ نوردن ٹپ ہے یہ نوردن ٹپ ہے میریٹرین کی جو انہوں نے خریدا ہے اور یہ انہوں بتیس بلین ڈالر میں راسل اس کو کیا میں نے نام لیا تھا بھول گیا راسل حکمہ بتیس بلین ڈالر دیا ہے ایجپٹ ہم exactly وہی فارمولا فالو کر رہے ہیں جو ایجپٹ کر رہا ہے اپنی سوورینٹی بیچ کے ہمارے لیے بہت زیادہ خطر ہے اور وہ سوال جو آپ سے عادل چونچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز چائنہ امریکہ ایران اسرائیل وار زون انڈیا پاکستان کے لیے کیا ہے سر بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کی امپلیکیشنز ہر ایک کے لیے ہیں اور ہمارے پاس اور وہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں چائنہ نے تو خیر ابجیکشن ظاہرک کرنا ہی ہے کہ پاکستان نے پہلے جب افغانستان سے وار ہو رہی تھی تو انہوں نے بیس شمسی بیس ایک تھی وہ دیتی امریکنز کو اور وہاں ان کے جہاد آتے تھے اور جاتے تھے اور کون لوگ آتے تھے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی اب دیرے دیرے کر کے سب کو بیچ رہے ہیں اور گوادر اس سے پہلے چائنہ کو بیچ چکے ہیں لیکن وہ اسی کے پاس یہ بڑا حصہ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہی خبری آ رہی ہے کہ سعودی کو بھی دے رہے ہیں جہاں پر ریفائنری لگائیں گے پاکستانی میڈیا کچھ لوگ یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریفائنری نہیں لگائیں گے پرانا کوئی کبھار رکھ کر وہاں پر رکھ دیا جائے گا اس کے آر میں یا امریکہ کو اڈے دینے کی سازی سے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا امران خان نے کس طرح سے کہا تھا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا اسی کے وجہ سے پاکستان میں امران خان کو پاکستانی میڈیا کہتا ہے کہ اسی کی سزا مل لگی ہے جس کی وجہ سے امران خان آج جیل میں سڑ رہا ہے تو دوستو اب آگے آنے والے سمیں میں پاکستان کو جس طرح جیسے ہی پیسے کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ کے گھٹنوں میں پاکستان گھٹنوں جو امریکہ کے سامنے گھٹنوں کے بل ضرور لیٹ جائے گا اور آگے آنے والے سمیں میں پاکستان کی اور حالات خستہ ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کب تک ڈیپولٹ کر جائے گا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے مات رہا ہوں